مجھے یہ پوچھنا نا بلکو بلکو اگر ٹائم ہے تو آپ کے پاس حضرت امام حسن کے متعلق جب ان کو ان کی زوجہ نے زہر دے دیا تھا جو ان کے کلیجوں کے ٹکڑے ہو گئی تھے یہ روایت میں نے بھی سنی ہے تو جب وہ ان کو دفن کرنے لے گا جائے تھا پھر راستے میں کس نے رکاوٹ بن کے ان کو دفن ہونا نہیں دیا تھا اور سنا روایت میں ہے کہ ان کے لاشے پر تیر برسائے گئے تھے تو اس کے متعلق تو یہ دیکھیں یہ اشیاء آدیس میں ہے یہ روایت میں کہ عائشہ نے نہیں کرنے دیا تھا مخالفین کے حدیث میں کہ مروان نے نہیں کرنے دیا تھا یعنی امیہ نے نہیں کرنے دیا جو مہاوے کے جانب سے وہ مدینہ کے گورنر تھے یہ روایات میں ہے کہ صرف مروان نہیں تو اس میں عائشہ بھی شامل اور اس کے متعلق جب آپ صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جو قبر مبارک کے برابن میں حضرت عمر حضور عبقر صدیق کی قبر تو اس وقت جب وہ ان کا انتقال ہوتا مولا علی زندہ تھے تو وہ کیسے وہاں پر پہنچے اور انہوں نے منع نہیں کیا جگہ کو لینے کے لیے تو یہ حکومت ان کے ہاتھ ہمیں کسی کتاب میں نہیں ملتی کہ انہوں نے منع نہیں کیا تھا لیکن امیر المؤمنین علیہ السلام کا طریقہ کار یہ تھا کہ وہ خلفاء کی کاموں میں مداخلہ نہیں کر سکتے تھے مداخلہ کرتے تو لڑائی شروع ہوتا یعنی کیونکہ زبانی منع کرنا اس سے تو فائدہ نہیں ہے کیونکہ اگر وہ اسرار کریں یا توہین کریں تو پھر اگر وہ اس سے مزید آگے قدم بڑھاتے ہیں تو اس کا ہی راستہ ہوگا کہ جنگ ہوگا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اور شریعت نے ان کو خلفاء سے لڑنے سے منع کیا تھا کہ اگر آپ کے پاس انسار نہیں ہیں تو ان کے ساتھ نہ لڑیں اسی کتاب میں نہیں ہے کہ امیر المؤمنین علیہ السلام نے منع نہیں کیا یہ کوئی ثابت نہیں کا کہ انہوں نے منع نہیں کیا ہاں البتہ یہ کہ انہوں نے منع کیا ہو یہ ہماری نظر سے نہیں گزرائے لیکن اس کے وجہ ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ ہو سکتا ہے انہوں نے منع کیا ہو اور ہم تک نقل نہ ہوا دوسری بات یہ ہے کہ ان کا طریقہ کار یہ تھا کہ خلفاء کے کاموں میں وہ امر المعروف نہیں منکر اب کا بھی شرط یہی ہے دیکھیں امر المعروف نہیں ہے کہ اگر آپ کے کلام میں تاثیر ہے مثلا ایک شخص عورت حجاب نہیں کر رہی بے حجاب ہے اگر آپ اس کو کہہ دیں کہ بھئی آپ حجاب کرو وہ الٹا آپ کو گالی دے گی یہ آپ پہ واجب نہیں ہے کہ آپ جا کے اس کو کہہ دیں کہ حجاب کرو کیونکہ آپ کو پتہ ہے کہ اس کو کہہ دیں کہ حجاب کرو تو وہ کیا گئی الٹا آپ کو یعنی آپ کو بے عزتی کرے گی آپ یا مثلا وہ مانے گی نہیں یا مثلا ایک شخص ہے شراب پی رہا ہے آپ اس سے کہنا ہے کہ بھئی تم شراب یہ حرام ہے نہ پی وہ آپ کو مارے گا بدماش آدمی آپ کو دو تین تپڑ گالی دے تو یہاں پہ امر المعروف نہیں ہے منکر واجب نہیں ہے کیونکہ اس کا کوئی اثر ہی نہیں ہے امر المعروف نہیں ہے المنکر کا کہاں پہ واجب ہوتا ہے میرے عزیز جب اس کا تاثیر ہو میں ابھی مثلا ایک شخص ہے نماز نہیں پڑھا اگر میں اس کو نصیت کر رہی تم نوجوان ہو دیکھو اللہ سے در رہا تم نماز پڑھو تو وہ میرے بات کو مان لے گا ہو سکتا ہے مان لے مجھے یقین تو نہیں ہو سکتا تو پھر یہ واجب ہے خلفاء سے نہیں تھے خلفاء سے نہیں تھے کہ امیر المعینہ علیہ السلام اگر ان کو نصیت کرتے وہ مان لیتے اس طرح تو کردار نہیں تھا یہ بات کہ انہوں نے اگر وہاں پہ دفن کیا دیکھیں نا اس کے کوئی شرعی جواز تو ہے نہیں اس سے اگر وہ نبی کے برابر میں دفن ہیں تو ان سے ان کی کوئی افضلیت ظاہر نہیں ہوتی یا وضحات کریں گے اس کے مطالب تو عرض یہ ہے دیکھیں اگر میں آپ کے اگر کوئی شخص کسی جگہ پہ یا ایوہ الذین آمنو لا تدخلو بیوتا نبی یا ایوہ اذنالب یہ قرآن کی آیت ہے اے ایمان والو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھروں میں داخل نہ ہو جاؤ جب تک کہ تمہیں اجازت نہ ملے یہ قرآن کی آیت ہے اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہاں پہ دفن ہے یہ ان کا گھر ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی پبلک قبرستان میں مدفون نہیں ان کا گھر ہے ابو بکر عمر کے لئے حرام ہے نبی کے اجازت کے بغیر وہاں پہ دفنائے جائیں یہ حرام ہے انہوں نے وہاں پہ دفنا دیا اپنے مردے کو بغیر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نے اگر وسیعت کیا ہے تو ہمیں دکھا دو اگر وسیعت نہیں کیا ہے تو ان کو اجازت نہیں ہے ٹھیک ہے نا یہ بات ہے پھر یہ اگر آپ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں اگر داخل ہوتا ہے اب فرض کر میں داخل ہو گیا اگر میں ان کی اجازت سے داخل ہوتا ہوں تو یہ بڑی فضیلت ہے کوئی بھی شخص نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہ مہمان کرے بلا دے اجازت دے ایک منٹ کے لیے بھی بلا دے نا نبی وہ عزت کی بات ہے نا لیکن اگر حمزہ بردسی داخل ہو جائے آپ مجھے بتا ہے یہ فضیلت ہے یہ تو گناہ ہے نا حضرت فاطمہ علیہ السلام کیا سوال ہے آپ وہ زندہ تھی نہیں تھی وہ تو ابو بکر سے پہلے دنیا سے گئی تھی ان کی شہادت ابو بکر کے خلافت میں واقع ہوئی ہے لیکن ان کے وسیط ہے نا ان کا شوہر مطلب مولا علی کے کوئی رضا مندی نہیں تھی نہیں 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 کوئی اجازت نہیں لیا انہوں نے کوئی اجازت نہیں لیا انہوں نے بغیر اجازت کے وہاں پہ دفن ہوئے ہیں اور پھر شیعہ روایات میں یہ ہے کہ ملائکہ نے ان کو وہاں سے نکال دیا تھا ملائکہ نے وہاں سے فوراں اسی وقت ان کو نکال دیا تھا ادھر نہیں ہے اچھا دوسری مطالق یہ ہے کہ کربلا کے مقام پہ جب امام حسین علیہ السلام وہاں گئے تھے تو پروپاگنڈا یہ ہے کہ ان کو خط بیج بیج کر شیعوں نے بلائے تھا اور ان کے ساتھ دھوکہ کیا وہ اب تک یہ ماتم کرتے ہیں پیٹتے ہیں ان کے وہ یہ سزا ملیا اللہ کی طرف سے تو اس کی کیا وجہات کریں گے دیکھیں یہ غم ہے اگر ہم بہتے ہیں دیکھیں اگر آپ میرے ایسی یوٹیپ چینل میں جائیں اس سال جو محرم ہے اس سے پہلے محرم سے تین چار دن پہلے میں نے نبی صلی اللہ علیہ السلام کی ازاداری امام حسین علیہ السلام پر میں نے بیان کی وہاں دیکھیں یہ تو سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم امام حسین علیہ السلام پر نبی صلی اللہ علیہ السلام بلند آواز میں روئے ہیں مار مار کے بار بار روئے ہیں ان کے اس وقت امام حسین علیہ السلام شہید بھی نہیں ہوئے تھے جیبرائیل نے ان کو بار بار بتایا تھا کہ آپ کا یہ فرق اجازت نے وہاں اس وقت بیٹا ان کا ان کے گود میں ہے بیٹا ان کا گود میں ابھی شہید نہیں ہوا ہے ابھی شہید نہیں ہوا تو آپ توجہ یہ نہ کہیں کہ انہوں نے سینہ مزنی کیوں نہیں کیا ابھی مسئیبت سے پہلے مسئیبت سے اجازت دیں بات کرنے کے اجازت دیں بات کرنے کے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ابھی بیٹا ان کا زندہ ہے کوئی یہ نہیں کر سکتا تو یہ کوئی پاگل ہے بیٹا ان کا زندہ ابھی سے وہ پیٹنا شروع کرتے لیکن یہ تو مانتے ہو کہ اس مسئیبت پہ رونا غم کا اظہار کرنا یہ تو ثابت ہے اس مسئیبت پہ رونا یہ سنت ہے تو تم کیوں نہیں کرتے کیوں نہیں کرتے آج آپ نے دیکھا ابھی میں نے تو زندگی میں نہیں دیکھا کہ جماعت مریہ کا کوئی مولوی کہا دے کہ بھئی یہ سنت ہے پیغمبر کے ہم مسائب سناتے ہیں اب لوگ رو ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا یہ سنت پہ تو کوئی عمل نہیں کرتا نزول مسئیبت سے پہلے انسان روتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا کہ میرے بیٹا شہید ہوگا اس وقت درد اتنا نہیں ہے درد ہے لیکن اتنا نہیں جب مسئیبت نازل ہو جاتا ہے لیکن ابھی آپ کو پتہ ہے کہ مثلا آپ کے والد صاحب جو ہیں اللہ تعالیٰ سب کے والدین کو حضر رکھیں یا مثلا کوئی شخص بیمار ہے کینسر ہے ایک مہینے دو مہینے کے بعد ہی مر جائے گا آپ کے دل میں اداسی تو آیا نا غم تو ہے لیکن روئیں گے آپ کا کب مسئیبت زیادہ ہو جب وہ واقعاً دنیا سے چلا جائے گا ایک دفعہ آپ کو پتہ ہے کہ مسئیبت نازل ہونے والی ہے اداس ہیں غم زدہ ہیں دل گرفتہ ہیں لیکن جب مسئیبت نازل ہو جاتا ہے اس وقت غم بہت بڑھ جاتا ہے ہم دو مختلف وقتوں کو کمپیر کر رہے ہیں ایک دفعہ مسئیبت ابھی نازل نہیں ہوئی ہے امام حسین علیہ وسلم زندہ ہیں ان کے گوت میں شاداب ہیں وہ ان کو چوم رہے ہیں نانا کہہ کے بابا کے دل کو خوش کر رہے ہیں اور ایک ہم جس دور میں رہتے ہیں اب مسئیبت نازل ہو چکا ہے مسئیبت بھی کیسے مسئیبت اس کو کوئی بیان ہی نہیں کر سکتا پیاسے لبوں کے ساتھ چھوٹے چھوٹے بچوں کو ان لوگوں نے شہید کیا ان کے خیموں کو چلا ہے بیٹیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مسلمانوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نبی کی بیٹیوں کو ان کو عصیر بنا کے لئے ہیں اب اگر شیعہ سینہ زنی کریں اس مسئیبت میں کوئی چہرے پر تماشا مارے وہ جو اعتراض کرتا ہے وہ نبی کو نہیں جانتا وہ نبی کا منکر اگر انسان کو احساس ہو بھائی کہ مسئیبت اتنا بڑا ہے مسئیبت اتنا عظیم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے ساتھ یہ ہوا آج میں مر جاتا میں نہیں سنتا پھر کوئی اعتراض دیکھا اگر آپ مسئیبت کو دیکھیں مسئیبت کا ایسی مسئیبت ہے پھر آپ نہیں کہہ سکتے کہ یہ تو سنت نہیں ہے پھر اہل بیت علیہ السلام نے ان کے روایات ہیں ان کے حادیث ہیں حضرت زینب صلی اللہ علیہ وسلم نے روایت میں اپنے سر انہوں نے محمل پر ان کے جو زین ہوتا ہے اس کے لکڑ پر انہوں نے سر زور سے مارا ہے ان کے سر سے خون جاری ہوا ہے اور بھی بہت سارے روایات ہیں اہل بیت علیہ السلام نے شیعوں کو حکم دیا کہ تم ہماری بالخصوص امام حسین علیہ السلام کے مصیبت میں غم کا اظہار کرو اور بے قراری کا اظہار کرو اور ایمہ تحرین علیہ السلام روایات اس میں کہی ہے کہ اگر آپ ادھر جائیں کربلا کے سپیچز میں محرم سے پہلے جو میں نے سپیچز دیا اس میں آج یہ باتیں آپ کو نظر آئے گی ہوکے میرے بھائی ہوکے بہت شکریہ کربلا تینکی سب تینکی اللہ آپ کو جزاکر دے بہت شکریہ آپ اللہ آپ کو سلام دے بہت شکریہ آپ کے بہت شکریہ